ایک بادشاہ تھا جس کی چار بیویاں تھی وہ چوتھی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور سب کچھ اس کی خاطر قربان کرنے کے لئے تیار تھا وہ تیسری بیوی سے بھی محبت کرتا تھا لیکن اس قدر نہیں جتنی چوتھی سے اور کسی اور کی خاطر اس تیسری بیوی کو چھوڑ بھی سکتا تھا وہ ہر مشکل وقت میں دوسری بیوی کے پاس آتا تھا اور اس سے مشورہ لیتا تھا اور اس کے پاس آ کر سکون نحسوس کرتا تھا لیکن پہلی بیوی کو وہ کوئی اہمیت نہ دیتا تھا حالانکہ اسے اس بیوی سے بھی بہت محبت تھی اور ہر مشکل وقت میں اس کے کام آتی تھی ایک دن بادشاہ بیمار ہوا اس نے سب بیویوں سے پوچھا میری چار بیویاں ہیں میں قبر میں اکیلے ہرگز نہ جاؤں گا تم میں سے کون میرے ساتھ جانے کے یہ تیار ہے چوتھی بیوی نے کہا ہرگز ایسا ممکن نہیں یہ نہیں ہو سکتا تیسری نے کہا ہرگز نہیں زندگی بہت پیاری ہے میں تمہارے بعد کسی اور سے شادی کروں گی دوسری نے کہا میں تمہارے ساتھ قبر میں تو نہیں جا سکتی ہاں تمہیں قبر تک پہنچا دوں گی اب پہلے بیوی کی باری آئی تو اس نے کہا میں قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گی تم جہاں جاؤگے میں ساتھ ہوں گی اب بادشاہ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی کہ زندگی بھر اس باوفا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی چار بیویاں ہیں چوتھی ہمارا جسم ہے چتنا اس کا خیال رکھیں موت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تیسری بیوی مال دولت ہے موت کے وقت اوروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے دوسری بیوی دوست اور رشتہ دار جتنے بھی اچھے ہوں ہمیں صرف قبر تک پہنچا دیں گے اور پہلی بیوی ہمارے نیک آمال اس بارے ہم عام طور پر بے پروائی کرتے ہیں لیکن صرف اسی نے ہمارے ساتھ قبر میں جانا ہے دوستو اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کے دل پر یہ بات اثر کر جائے شکریہ و سلام